اسلام علیکم ویورز میں ہوں زارا علی اور میں حاضر ہوں ایک اور نہیں ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ہیر سپا کے بارے میں کہ آپ گھر میں کیسے اپنے بالوں کو ہیر سپا کا ٹویٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کے بال جو ہیں وہ سلکی سموتھ ہو جائیں اور آپ کو بزار سے سپیشلی کوئی اتنی خاص پروڈکٹیوز نہ کرنی پڑے جو آپ کے پاس ہے آپ اسی سی ہیر سپا کریں تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک ہیر سپا کے لیے سٹارٹنگ جو ہے وہ روٹ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کو میں ایک سپیشلی اویل بتا رہی ہوں جو آپ کے بالوں کو سٹرونگ کرے گا اور آپ کے ہیرس کو جو ہے ان کی گروتھ اچھی کرے گا اور اگر وہ گر رہے ہیں تو اس کو بھی وہ روکے گا تو آپ میں جو ہے سب سے پہلے اولیو اویل جو ہے وہ لے لینا ہے کسی بھی باول میں جو ہے وہ آپ نے اولیو اویل لینا ہے دیکھیں میرے پاس اولیو اویل ہے یہ لینا ہے مرے پاس leaked ٹھیک ہے تو آپ نے اولیو اویل لینا ہے تو اولیو اویل کو جو ہے آپ نے کسی بھی سٹیل کے برتن میں جو ہے وہ اپنے ہیر کے مطابق ایڈ کر لینا ہے صرف اور صرف روٹ کے لیے آپ نے صرف اور صرف روٹس کے لیے آپ میرے صرف روٹس پہ لگانا ہے اور کسی بھی کٹوری میں 3 سے 4 جمعہ 2 سے 3 جمعہ جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے دال چینی کو بالکل پیس کے پاوردر ایک چھوٹا چمچ آپ نے بھی اٹھ کرنا ہے دھال چھوٹا چھوٹے تیس پونے دال چھنی سے ڈال کریں چھولے پر رکھ لیں آپ کو لیٹھوں کو پیٹھggے بھی گرم پر بھیٹھ دال چھوٹے پر گرمی اپنے سکیلپ پر اپلائی کر لینا ہے صلی اللہ علے کا اپلائی کرنے کے بعد انفلائی کریں اور جو ہفتے اپلائی کریں وہاں سی لکھ سے روٹ ہوسکی طرف کھولتے door steps اگر آپ ایک پچھ سارے پیچھ سارے پڑھے اپنے ح گرم تیل اپلائے کریں گے تو آپ کی جو روٹس ہیں جڑوں کے اندر تیل جائے گا اور جو دالچینی کا پاؤڑر ہوتا ہے جو ہارمونز ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کی گروتھ کو امپروف کرتے ہیں تو وہ ان کو امپروف کرے گا اور آپ کے ہیرز کم ہو گئے ہیں اتر رہے ہیں تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ لمبے بھی ہوں گے سٹرانگ بھی ہوں گے اور زیادہ بھی ہیں گے جہاں سے ریموو ہو گے خطاب اتر چکے ہیں بال اس جگہ پر آپ کی نیو بی بی ہیرز آنا شروع ہو جائیں گے یہ دالچینی کی مدد سے کیونکہ اس کے اندر ایسا ہارمون ہوتا ہے ایسا ہارمون جو ہمارے باڈی میں ہیرز کے لیے ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ امپروف کرتا ہے جس سے جہاں پہ ہمارے بال ریموو ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے ہیرز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ آئل آپ نے اپلائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو اچھی طرح کوم کر لینا ہے کم از کم دس مرتبہ یا پندرہ مرتبہ آپ نے ہیرز کو آگے پیچھے کر کے کوم کرنی ہے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ امپروف ہوئی ہے اس کے لئے آپ سر نیچے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن ہے وہ سر کی طرف جائے اس کے بعد آپ نے اپنے بال کو نیچے لیندھ کو سیمی ویٹ کر لینا ہے سیمی مٹ کا مطلب یہ ہے اس کو ہکست پگیلا کر کرا ہے اس کو سخت بین وقت پکہ پنی پھنی شروع ہو جائے صرف ویٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہیرز کنڈیشنر لینا ہے اس کے اندر آپ نے ا surgeر آنیں کی سیک Johann pulcks او آپ نے ایڈ کر چھار ně پیسل سے كم عید کریں ویٹامین ای کا زمین آئی کرنی ہے اسے کے علاوہ کوئی اوھل وغیرها اس کے لئے کم عیدن کریں مضبوط کرتا ہے شائن لے کے آتا ہے ہمارے بالوں میں ٹھیک ہے تو آمیں وائٹامین اے کے 3 سے 4 کپسول جو ہے وہ ہے 400 پلے کر رہے ہیں تو 400 پلے کر رہے ہیں تو 600 پلے کر رہے ہیں تو 600 پلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے اپلائے کر اس ہمارے کنڈیشنر کے اندر ڈال لینا جتنی آپ کی لیند ہے اتنا ہی کنڈیشنر آپ نے لینا ہے لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا روز وٹر ایٹ کرنا ہے ایک سے دو چمچ اور ایلویرا جن بھی ایک سے دو چمچ آپ نے ایٹ کر کے ایک پیسٹ سا ہمارا ماسک سا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے بالوں کو آپ نے بریک پریک سیکشن میں بناتے جانا ہے اور کوم کی مدد سے لگانا ہے اور اس میں کوم کرتے جانا ہے ٹھیک ہے کوم کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 30 منٹ سے 40 منٹ تک آپ کے بالوں میں یہ ماسک جو ہم نے بنایا ہے وہ لگا رہے اگر آپ کیوں نے کہ ہر کیپسلز جیوز کریں گے اس ماسک کے اندر تو اس کے بہت ہی کمال کا رزلٹ آئے گا ٹھیک ہے ہر کیپسلز بھی ملتے ہیں آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں وائیٹامین ای کے ساتھ ٹھیک ہے وائیٹامین ای والے کیپسلز جیو ہیں وہ مست ہیں لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کوئی اور پروڈکٹ بائے نہ کریں لیکن آپ کیوں نے کہ ہر کیپسلز ایٹ کریں گے دو تو آپ کے بالوں میں بہت اچھا رزلٹ آئے گا اپنے سکلپ پہ لگانا ہے صرف لیندھ پہ اپلائے کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو کوم کرنا ہے کوم کرنے کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بالوں کو بلکل سٹریٹ رکھنا ہے سٹریٹ رکھنے کے بعد آپ نے جا کے بات لینا ہے تو آپ نے صرف اور صرف اپنے سکلپ پہ جہاں پہ آئلنگ کیوئے ہیں وہاں پہ شیمپو اپلائے کرنا ہے اور وہی پہ ہی مساج کرنا ہے نیچے جتنی جھاگ ہوئے گی آپ کے شیمپو کی اتنی جو ہے وہ آپ کے بالوں سے ایکسٹرا جو ہوگا نریش مغیرہ وہ نکل جائے گی لیکن آپ نے نیچے بلکل بھی شیمپو نہیں لگانا لیندھ پہ صرف میں سکلپ پہ شیمپو سے مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے واش کر لینا ہیرز کو اگر آپ چاہے جاتے بہت ایکسٹرا فریزی ہیر ہے آپ کے ہر وقت پھٹے رہتے ہیں تو آپ اس میں دوبارہ کنڈیشنر جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں بیسے ضرورت نہیں پڑتی ہے میں ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ صرف اور صرف سکلپ پہ آپ نے شیمپو اپلائے کرنا ہے ہمارے لیندھ پہ اپلائے نہیں کرنا نہیں تو ساری جو ہماری محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی ہمارا جو سارا ماسک کا اثرہ وہ نکل جائے گا تو مہینے میں دو مرتبہ آپ اس ماسکوں کو اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کیونے کے جو ہیں وہ ہیر کیپسولز آپ ایٹ کریں وائٹامین ای تو آپ نے مست ایٹ کرنا ہے اور آلو بینا جل بھی اور اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت پڑھے تو آپ کنڈیشنر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کنڈیشنر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے بعد آپ باہر آئے بالوں کو تھوڑا سکائیں اس کے اوپر لیون لگائیں چار سے پانچ ڈروپس اپنی لیندھ پہ اور باپ میں جب وہ ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ میرے بالوں کو سلکی اور سموتھ ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹیمنگ لینا چاہتے ہیں سٹیمنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کہ ٹاول کو ہوت گرم پانی میں ڈپ کر کے تو آپ جو ہے وہ اپنے بالوں پہ جو ہے اس کو بالوں کا اندر فول کریں تاکہ جو ماسک کا اثر ہے اور جو آپ کے اوائل کا اثر ہے وہ آپ کے سر میں ڈیپ لی چلا جائے آپ نے ٹاول کو جو ہے وہ لپیڑ لپیڑ کے بالوں کو مرورت اور اور کے اوپر نہیں کرنا ان کو بس جیسے سیدھے ہیں ویسے ہی ٹاول کو اس کے اندر رکھیں آپ میں دو سے تین مرطب آپ سٹیمنگ لے لیں اگر سٹیمنگ ویسے نہیں لے سکتی درائر سے بھی اپنے بالوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا وام ایر سے جو بھی آپ سٹیمنگ لے سکتے ہیں اپنے ہیرز کی ٹھیک ہے اور سٹیمنگ کرنے سے آپ کا ریزلٹ اور اچھا ہے گا آپ کو بزار سے کوئی بلا بلا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس میتھڑ کو ملینے میں دو دفع کریں اور آپ کا جو ہے وہ سپا ٹریٹمنٹ ایک طرح کا ہو جائے گا رائز فوارٹ ہاں پڑھ کسٹ میلا پڑھ کسٹ وس likes رائز swinging کا جو ہے ہمارے پڑھ کسٹز تساک ش приш families کم سمتے ہیں رائز فوارٹ ہاں پڑھ پڑھ کریں اپنے سپار ٹریٹمنٹ کو ایک دفعہ کریں اور مجھ سے اس کا رزل ضرور شیئر کریں اور سٹیمنگ مست کریں ہمارے روٹس کی کیوٹیکل بھی اپن ہوتے ہیں ہمارے روٹس کی کیوٹیکل بھی اپن ہوتے ہیں ہمارے سکیلپ کی جڑے ہوتے ہیں وہ اپن ہوتے ہیں ہماری پروڈکٹ ہے وہ اندر تک جاتی ہے تو جب بھی اس پاپگار کو کرنا تو ہمارے روڑ کو آمدھ روڑ کے باندھنا نہیں آپ نے پیچھے کر ساں پہ پہل کریں اگر آپ نے پسٹیٹے رکھیں گے آپ نے اس پاپگار کو ہوتے ہیں لاشترین پر ہوتے ہیں ڈھینٹیپنٹ کو اپنے ڈھینٹ کے لیے چھوڑتے ہیں سٹرین پڑھ کریں ڈھینٹ سے زیادہ نہیں خواہر چھوڑو لیکن کانات پہ ہوتے ہیں ہمارے ریزل کرنا ہے ایکسو کریں گے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو باہر کی پروڈکس بگارہ خرید نہیں کی اور کوئی افورڈ نہیں کر سکتا میری ویڈیوز کتنی ہلپ فول ہیں آپ کے لئے مجھ سے ضرور شیئر کریں میرے ٹپس کو یوز کریں مجھ سے ان کا ریویو شیئر کریں میں آپ کو ملوں گی میرے پیچ کو لائک کرنا ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ